اسلام علیکم ناظرین کو کرناک نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکرماتو آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر اپنے تین روزے دورے کے دوران عوامی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے جہاں لوگوں کی جانب سے ان کا پرجوش استقبال کیا گیا آزاد نے ٹین لوگ کی تعمیر کو یقین درہانی کرائی جو ان دو دراز علاقوں کو کشمیر سے جھوڑے گی شمالی کشمیر کے ایک وفورہ ظلے میں جمعے کوئی درخت گرنے سے ایک پینتالیس سالہ شخص کی موت ہو گئی مقامی لوگوں نے بتایا کہ محمد امین صحیح کے نئے آفانواری نامی شخص اس وقت شدید طور پر زخمی ہوا جب وہ مویشی چلا رہا تھا اچانک خراب موسیس رتحال کے درمیان ایک درخت اس پر گھرائیا انہیں بتایا کہ زخمی کو پوری طور پر ہسپتال متقل کیا تاہم ڈاکٹر نے اسے وہاں مردہ قرار دیا پولیس نے شمالی کشمیر کے کفورہ ظلے کے لولاب علاقے میں جمعے کو دو جنگ جو مامین کار کو گہرنیر سمجھ گرفتار کیا ہے پولیس رائے نے بتایا کہ لالپورہ کفورہ کے کرسہ علاقے میں پولیس سیار پیا پور پوجھ نے مشترکہ طور پر ناکہ چکن کے دوران دو افراد کو حراست میں لیا انہیں بتایا کہ حراست میں لے افراد کی شناکت زبیر احمد شاہ اور مصبر یوسف شاہ کے طور پر ہوئی ہیں کانگریس کے سینر لیڈر راہول گانڈی نے کرگل میں ایک عوامی اجلاسی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین نے لاداک کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور موڈی حکومت لگاتار اس سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے انہیں کہا کہ لاداکی لوگوں کی حقوق چین لے گئے ہیں اور اب اس کے وسائل کو بھی نیلام کیا جا رہا ہے چیف سیکریٹری ڈاکٹر آرن کمار میتانی نیشنل ہوئے ایتھارٹی آف انڈیا اور حکومت جمعہ کشمیر کے سینر وزداروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی تاکہ جمعوں سے کٹوا تک کے سڑک کے رابطے کی حالت کا جائزہ لیا جا سکے تاکہ مسافروں کے سفر کو آرامدہ بنانے کے لیے سڑکی حالت کو بہتر بنانے کے لیے درکار کو اقدمات پر گور کیا جا سکے منشاعت کی خلاف مہم کو چائے رکھتے ہوئے بارہ ملک پلیس نے ساروان کے دوران اب تک چاون بدنام زمان منشاعت فروشو کے خلاف مختمہ درج کر کے ان کو الگ الگ جھیلوں میں منتخل کیا ہے محکمی موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع آبرالود رہ سکتا ہے اور اس دوران کہیں کہیں رکھ رکھ کر خلقی سے درمیانی درجی کی بارشوں کا امکان ہے انہیں کہا کہ جمعہ کشمیر نے چوبیس اغسط کو مطلع آبرالود رہ سکتا ہے اور اس دوران رکھ رکھ کر بارشے ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ باری بارش کا کوئی امکان نہیں ہے